دوستو نوشکار آج میں جو ہے گائے اور بھینس میں کریم ناسک دوائیاں کب اور کیسے دینا چاہیے اور جب دوائیوں کا آپ سیلیکشن کریں تو اس دوائیوں میں کون سی بھی سیستائیں ہونی چاہیے تو اور جو ہے دوائیوں کا ریجسٹنس نہ ہو اس کے لیے کیا آپ کو کرنا ہے تو ان سب پر ہم آج جو ہے بات کریں گے تو آدھر سکریم ناسک دوائی میں نمن بھی سیستائیں ہونی چاہیے پہلا وہ براڈ سپیکٹرم ایکٹیوٹی ہونی چاہیے دوسرا میچور این ایم میچور اسٹیج آف ورم پہ پروہاوی ہونا چاہیے اور وائیڈ مارجن آف سیپٹی دوائی کی ہونی چاہیے جس دوائی کا اپیوک کر رہے ہیں دوائی کا ریجیڈیو دودھ اور ماس میں نہیں جانا چاہیے یا جائے تو کم سے کم جائے اور دوائی کی اپلابدھتا اور ایکونامکل ہونا چاہیے سستہ ہونا چاہیے اب کریمی ناسک دوائی کا ریجیسٹنس ہونے کا کیا کارن ہوتا ہے جب ہم انڈر ڈوجنگ جتنی پرابر ڈوج ہونا چاہیے اتنا نہیں دیتے تو اس دوائی کا ریجیسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس جانور میں اور ہم ایک ہی دوائی کریمی ناسک دوائی کا لنبے سمیتک اپیوک کرنے سے بھی اس دوائی کا ریجیسٹنس اس جانور میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اور دوسرا جو ہے ایک ہی دوائی کو ہم جلدی جلدی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کریم ناسک دوائیوں کا تو اس سے بھی اس دوائی کا ریجیسٹنس اس جانور میں آ جاتا ہے تو ہم کو جو ہے انڈر ڈوجنگ نہیں کرنا ہے اور روٹیشن بیدھی پہ دوائوں کا اپیوک کرنا ہے اور جو ہے دوائی کو نیت سمیت پہ ہی دیں جلدی جلدی دوائی کا ریپیٹیشن نہ کریں تو اس سے دوائیوں اس کریمی ناسک دوائی کا اس جانور پر ریجیسٹنس نہیں ہوگا اور وہ دوائی پرابر کام کرے گی کبھی کبھی ہونر سکھائیت کرتے ہیں کہ سر ہم نے تو ڈیورمنگ کر دیا ہے لیکن جو ہے پھر بھی نہیں ہوتا تو وہ دوائی کا ریجیسٹنس ہو جاتا ہے اس میں پھر اباؤ کو ہائی ڈوج میں دینا پڑتا ہے تو اب ڈیورمنگ کا سیڈول کیٹل آن بفیلو میں کیا کرتے ہیں تو راؤنڈ ورم کے لیے جو ایک سبتہ سے لے کے چھ مہا کی آئیو کے بچے ہوتے ہیں ان میں ہم ہر مہینے خوراک دیتے ہیں اور چھ مہینے کے اوپر آئیو کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو ایک سال میں ہم تین بار دیتے ہیں اور جو فلکس کا انفریسٹیشن کے لیے ہم دوا دیتے ہیں تنمس ایک سال میں دو بار دیتے ہیں مانسون ہونے کے پہلے اور مانسون ہونے کے بعد ہم دیتے ہیں اور جو ٹیپ وارم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک سال میں دو بار ہی دیتے ہیں ہم شروع میں جنوری میں دیتے ہیں پھر چھ مہینے بعد ہم جون میں دیتے ہیں تو ہم نے ابھی آپ کو راؤنڈ ورم بتایا ایج کے ساتھ میں پھر ریور فلکس کو بتایا پھر ہم نے ٹیپ وارم کو بتایا بہت بہت دھنواز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں